آپ تڑکہ لگا سکتے ہیں ساغ میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دیسی کھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی دیسپک ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے دیسی گھی کا تڑکہ ساغ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ٹپس ہیں ٹرک کے ساتھ بتاؤں گی بہت ہی آسانی سے آپ بھی اس طرح سے ساغ تیار کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا تاکہ آپ بھی اس طرح سے اچھے سے اور مزے کا ساغ بنا سکے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں وڈیو کی جانب بسم اللہ الرحمن 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 آج ہم بنائیں گے ساغ گندلیں ہوتی ہیں آج کال یہ بزار سے بھی مل جاتی ہیں تو ہمارے تو یہ اپنے کھیت کا ساغ ہے یہ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ تھوڑی سی رکھی ہیں باقی میں نے اس طرح سے ساری کٹنگ کر لیے باریک باریک سے ساری کٹنگ کر لیے ساگ بوائل کرنے کے لئے جہاں پر میں نے ایک کھلا برتن لے لیے دو لیٹر میں نے اس میں پانی شامل کیا اور پانی کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے جی اچھے سے پانی کو بوائل آ چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے 2 تیبل سپون میں نے اس میں نمک شامل کر دیا نمک کو ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد بسم Orlando ficar ساگ دھوکے رکھا ہے اچھے سے اس کے پانی کو nکار لینا ہے ابھی ہم ساغ اس طرح سے کر کے سارا شامل کر دیں گے جی ماشاءاللہ ساغ ہم نے سارا شامل کر دیا ہے ابھی ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے ساغ کو اور فل فلیم پہ ہم ساغ کو پکنے دیں گے اچھے سے اس طرح سے کور کر دیں گے ساغ کے گلن تک اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی کم ٹائم میں بھی گل سکتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے ساغ ہمارا بوائل ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصی رنگت ساغ نے چینج کر لی ہے تقریبا یہ ییلو سا ہونا شروع ہو چکا ہے جب یہ اس طرح سے پیلا سا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ ساغ بہت جلدی ڈالنے ہو جائے گا تقریبا یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے گرین انین تھوڑا سے یہ شامل کر رہی ہوں اس سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے ساغ میں دس سے بارہ عدد ہری مرچ اور اس طرح درمیان میں میں نے کٹ لی ہے اور ایک عدد بڑے سائز کا ہم نے پیاز موٹا موٹا سا کٹ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے موٹا کٹ سکتے ہیں وہ جلدی گل جائے گا اس کے بعد میرے پاس ہے ہرہ دھنیا تھوڑا سامنے ہاف گرڈی ہرہ دھنیا کی بھی کٹ لی ہے ہرہ دھنیا کی بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے ساغ میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس طرح سے کور کر دیں گے جی ماشاءاللہ ایک گھنٹہ ہو چکے ساغ کو ہم نے اوپر رکھا ہویا گلانے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست تمہارا ساغ گل چکے ابھی بھی اس میں یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پانی کو ہم نے ایسے ریموو نہیں کرنا اس پانی کو بھی ہم نے ساغ کے اندر ہی پکانا ہے تب ہی جا کے اچھا سا ٹیسٹ ساغ کے اندر آئے گا اس پانی کو بھی ہم مزید خوش کرتے جائیں گے ہنڈر پرسنٹ ساغ گل چکے پانی کو خوش کرنے جو پانی ساغ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ بھی آپ اس کو اچھے سے بلینڈ کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو جوس والی جگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ جوس والا جگ لے لے اس کو تھنڈا کر کے تھوڑا تھوڑا مطلب اتنا اتنا سا آپ نے شامل کر کے اس کو اچھے سے آپ اچھے سے بلینڈ کر سکتے ہیں تو ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس سے بھی آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پانی کو خوش کریں گے جی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے بعد نہ ہی ہمیں ہنڈ بلینڈر کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں جوس والے جگ کی ضرورت ہے تو یہ بینو کے لئے جو بہت جلدی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈال کے بلینڈ اچھے سے کر سکتے ہیں جی دوسرا یہاں پر میرے پاس ہے اس کو ہم لوگ تو ڈنڈا بولتے ہیں دوری ڈنڈا بہت ہی آسانی سے اس سے بھی ہم ساکھ کو پی سکتے ہیں جی تو ابھی میں آپ کو بتاتے ہوں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے گھوماتے رہنا ہے تو آنچ بلکل لو رکھنی ہے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی اور تھنڈا ساکھ آپ سے نہیں ہوگا آپ نے اس طرح سے گرم ساکھ آپ اس طرح سے کور سکتے ہیں جی تو ما شاء اللہ اچھے سے ساکھ کو میں نے کور لیا ہے اس کے لئے تڑکہ تیار کریں گے دیسی گی کے ساتھ جہاں پر میں نے ایک ساف پین لے لیا ہے اور ابھی ہم تڑکہ ساکھ کے لئے تیار کریں گے تو اس میں ہم دیسی گی کا یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر دیسی گی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں اور گی کو ہم تھوڑا سا میلٹ کر لیں گے تقریبا ہم اس میں گی شامل کریں گے تو گی ہمارا یہاں پر گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون سرک میچ درد یہ شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا میچ کو فرائی کر لیں گے باقی ہم اس میں کوئی بھی مثالیں ایڈننگ کریں گے نہ ہی ہم اس میں کوئی مثالوں کی ضرورت ہے اس طرح ہم بھی بہت زبردست بہت ہی مزے کا ساگ تو یہاں پہ چار سے پانچ ادت بٹن میچ شامل کر رہی ہوں اور اچھے سیاں فرائی کر لیں گے تو جی میڈیم سے لو فلیم پہ ہم تھڑکے کو اچھے سے تیار کر لیں گے جب کچھ بو آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ تھڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جی تو تھڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرح ابھی ہم ساگ شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکسن کر لیں گے جتنی آپ کو ضرور تو اتنا آپ ساگ شامل کر سکتے ہیں ساگ میں باقی والا ساگ جائے تو بلکل بھی قراب نہیں ہوتا آپ اس کو کسی کنٹینر میں ڈال کے آپ فریز کر دیں جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں اور اسے یویل کر سکتے ہیں ساگ کو ہمارے گاؤں میں ہم پنجابی لوگ اسی طرح سے ساگ کو بناتے ہیں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ کس طرح سے ساگ بناتے ہیں آپ نے ضرور مجھے کومنٹس بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے ساگ بناتے ہیں اور آپ کو کس طرح سے مزے کا بنتا ہے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور قریبا ہم پاہن سے سات مر تک اچھے سے یہاں پہ ساگ کو فرائی کر لیں گے اس کنڈیشن میں آپ نمک اور مرچ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک اور مرچ کم لگ رہا تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں آپ جرد مرچ اس مرچ حمل کر سکتے ہیں نمک شامل کر سکتے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہت ہی آسانی سے اس کی مرچوں کی پکائی ہو جائے ساگ مکہی کی روٹک ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا مکہی کی روٹک کے ساتھ ساگ کے پراتھے بنا کے کھائے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بچوں کو یہ پراتھے لانچ میں بنا کے دیں تو بچے انشاءاللہ پورا لانچ بوکس فنش کر کے آئیں گے اس میں لوگ زیرے کا تڑکہ بھی لگاتے ہیں لیکن اس میں میں نے زیرہ کوئی بھی میں نے مسئلہ اس میں شامل نہیں کیا بلکل ساتھا طریقے سے اوریجنل طریقے سے ہم نے ساگ کو پکایا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے نیکسٹ ویڈیو میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ